بسم اللہ سے ابتدا ہے میری آپ سب صدا خوش رہیں یہ دعا ہے میری تو آج ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج کا بلوگ ہم بنائیں گے ناشتے پر کیونکہ ہم لوگ آج ناشتہ کیا کرنے لگے ہیں آج بچوں کا من پسند ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیلی کے روٹین پر ہمارے گھر بکتے ہیں چائے کے ساتھ پراتھے یا دہین کے ساتھ پراتھے جاتا ہے چائے کے ساتھ پراتھے ہوتی ہیں دہین کم و بیش ہوتا ہے یا پھر بچے صبح کے ٹائم اگر پراتھے نہ ہوں تو پھر راست کرا کھا جاتے ہیں کہ چلے آئی چائے راست کھا لیتی ہیں تو پنجابی چکنے دینا چاپ آپے تو آج بچے کافی ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ آج ان کا من پسند ناشتہ بنا رہی تھی بریٹر اور انڈے جیم بھی تھا تو بریٹر انڈے اور دیکھیں سب کا اپنا اپنا ناشتہ ہے دیکھیں آج اپنی بلوگ مکمل دیکھ رہا ہے کہ آج سب نے کون کون سا ناشتہ کرنا ہے یہ ہم بریٹ پر جیم لگا رہے ہیں یہ بریٹ پر جیم لگائیں گے یہ کرنا ہے ملیہا اور زینم نے انہوں نے کہا کہ ہم سکور سے بہت دیر ہو رہی ہے اور جیم دو تھا تھوڑا سا تھا تو انہوں نے کہا چلے وہ ہی مجھے کر دیں ملیہا کہ وہ یہ میں نے ساشے مکوا کے دیا ایک کریم کا تو اس نے یہ دیکھے عبداللہ کی نوز پر کریم لگا دی ہے یہ ہے میرا عبداللہ نٹکھرسہ بہت شرارتی ہے تو میں نے کہا چلیں جی فٹا فٹا سپیٹا دیکھو جی ساڑیا سپیٹا فٹا 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 یہ میری بیٹی لگا رہی ہے تو ہم نے کہا چلے فٹا فٹ لگا دیں کیونکہ صبح صبح یہ کین جانے کہ تو ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے ساڑھے سا سکول کا ٹائم ہوتا ہے اور انہوں نے سوا سا جانا ہوتا ہے تو پھر نا صبح صبح بہت دور لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد کہتے چلے میں آپ کے ساتھ ہلپ کروا داتا ہوں ان کو دے آتا ہوں کس نے کس نے کرنا ہے یہ دیکھیں جی بچے ریڈی ہو رہے ہیں زیرمہ ملیہ ریڈی ہو رہا ہے ہمیں عبداللہ نے ابھی تاکہ یونی فارم ہی نہیں پینا حالانکہ ایک دن ان کی ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ کے بچے لیٹ آتی ہیں یہ مجھ سے صبح کو اتنا تنگ کرتے ہیں صبح صبح اٹھاتی انہیں کہ ریڈی ہو جو عبداللہ کی نقرے دیکھو جی ایٹیٹیوٹ دیکھو جی ساڑھا اسی بھی ہے گئے ہیں اور ہمیں بچارہ جو ٹیڑا ہو کے بیٹھا ہے اس کی بیک بھی تھوڑا سا دانہ بن گیا تھا تو اس کی وجہ سے صدرہ سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں جا رہا بچارہ ایسی بیٹھا ہوا ہے اور ملی ہے جو ہے ہم اپنے شوز کو سو ساتھ پالش کر رہی ہے کہ تھی فٹا فار ناشتہ ہمارا ترڈی کر دیں اب ہمارا ناشتہ تو کپلیٹری ریڈی ہے کیونکہ ان کو چائے اور پریٹ دینے تھے اور دلکتر لو میں کروں لیکن نہیں جی کے اندر نہیں جی جنہا ناشتہ ہو ہی کرنا سیدھے اپنا کرانگا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بیٹھا ساتھا نہیں کھانے انڈا بیٹھ کھانے ہیں تو میں نے کہا انڈا بیٹھ ویسے کھانے آپ کو انڈا پر لگا کے دے دیتی ہوں وہ زیادہ بیٹھ رہے گا تو جی گائج یہ دیکھیں ہمارے آلو بھی بائل ہو کے آج چکے ہیں میدان میں ہو کے اندر سانونا پول جانا آسانوی چھلنا ہے تو زیانہ بچاری نے ناشتہ سٹارٹ کر دیا ہے لیکن ملیہا کہ ابھی وہ کام ہی نہیں ختم ہو رہے ایک کا بھی بنا تھا اور ایک کا ساست بن رہا تھا صبح صبح جب یہ ہوتا ہے کہ صرف ناشتہ بچوں کا بنانا ہونا تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا وہ پٹھا فٹ روٹین سے بن جاتا ہے صبح اٹھے بندہ نماز پڑے ہیں بعد میں بچوں کا ناشتہ تیار کر دیں اور اس کے بعد دوپین کے روٹین سٹارٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ ہسبر کا کام بھی گھر میں سارا ریڈی کروانا ہونا تو پھر بہت ٹائم نک جاتا ہے اور ان کے پاپا کے کرتے ہیں رام سے اپنی پرات لے کے نا ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں میں نے کہا آپ کے لئے ٹیبل رکھئے کہ آپ رام سے پرات شرات پکڑتے ہیں اور ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور جنہوں نے ناشتہ کہنا مجھا ہی جگہ ڈھونٹی رہتی کہ ہم کدھر چلیں ملیہ سے میں نے کہا کہ چلو تم چھوٹی ٹیبل نہ آکے نا صوفے کے ساتھ راکلور وہاں بیٹھ جو اور عبداللہ صاحب نے دیکھیں جی عبداللہ کے ڈرام میں عبداللہ کہنا جو جی سب کا ناشتہ آگیا ہے یہ صرف عبداللہ ہی رہ گیا ہے عبداللہ اور احمد رہ گئے ہیں ان کا بھی حالانکہ ان کا سکول ٹائم ہی وہی ہے ابھی تک انہوں نے یونی فارم بھی نہیں پہنا تو بس یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹا ان کا ناشتہ ٹیلڈی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد عبداللہ احمد کو تیار کرواتی ہوں ان کا ناشتہ تو صبح صبح جو ہوتا ہمارے ہاں صبح کو ناشتہ پکتا ہوتا تھا اور میں جو خود شکین سے کھاتے تھے چائے کے ساتھ پراتھا مجھ سے پرسکنی بہت ہی ہے چائے پراتھا بہت پسند تھا خستہ پراتھا اور ساتھ چائے کا تو میری شروع سے روٹین ہوتی تھی کہ میں صبح کو چھائے کا پراتھا کھاتے ہوتی تھی اور جب میں شادی ہوئی تھی تو ہمیں سوسان میں صبح لوگ یہ ناشتہ روٹی کا نہیں کرتے تھے انہوں نے یا بریٹ کھانا ہوتا تھا یا پھر گرمیوں میں لسیوں بریٹ چلتا تھا سردیوں میں صبح کو ٹائم راست کرا چلتے تھے اور دوپہر کو بارہ بجے ہم لوگ کھانا تیار کرتے تھے دوپہر کا کیونکہ گیس تو ان کے گھر تھی ہی نہیں جب میں شادی ہوئی تھی تو ہم یہاں پھوکش ہو کے ہی مارتے تھے تو دوپہر کو ہم نے ٹائم سے ہم نے کھانا وگرہ دوپہر کا تیار کر لیتے تھے مجھے صرف صبح میں روٹی زیادہ پسند ہے کہ صبح ناشتے میں روٹی ہونی چاہیے یہ جس کا بھی بندہ کبھی کبھا لگا لاتا ہے لیکن ڈیلی کی بیس پہ ہم دیسی بندے ہیں ہمیں باس روٹی ہی پسند ہے تو کبھی کبھا تو یہ ناشتہ اچھا لگتا ہے لیکن ڈیلی جو ہے نا پراتے کی اپنی ہی ویلیو ہے تو بچوں کو کبھی کبھا ایسے جس کے لگا دنے چاہیے اسے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی لیکشنشن مل جاتی ہے تو یہ ملیہا زیادہ ملیہا ایسی ہمارے گھر میں صرف ملیہا کو نا ویڈیو چیٹیو بنانی آگئی ہے اس کو کیمرہ پکڑ کے نا اپنے طرف بیک اپنے لگانا آگیا ہے مجھے ابھی تک یہ چیزیں نہیں آتی اسے جتنی آتی اتنی کر لیتی ہیں اور یہ دودھ میں نا یہ سون فیوم ڈال کے اپال رہی ہوں کیونکہ پاپا نے نا ڈیلی کی ویس پہ نا چیز روٹی کھانی ہوتی ہیں دودھ میں بھی کو کر ان کو میدی کے پرابلم ہے اور پلیٹ پریشا کا مسئلہ ہے تو انہوں نے یہ سادہ سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں لیے اس کو سادہ کرنا ہوتا ہے اور یہ احمد اور عبداللہ کے لیے ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو ہم نے کر کے نا دودھ میں تو انڈا آج ڈال کے چینی ڈال کے دونوں نے یہ والا کھانا ہے ناشتہ تو ان کی اپی زیر ناشتہ ریڈی کر رہی ہے اور احمد بڑا خوش ہے کہ وہ جی میری بھی ہنواریاں ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ جوچ میرا گھی کا ڈبا ہے نا یہ میری امی نے مجھے دیا تھا پہلے دور میں ایسے ڈبے چلتے تھے اب تو وہ کوئی بالٹیوں میں اول اٹھ لیتے ہیں اول کے جگہ چیز جگہ جگہ آئی ہوئی ہیں آن ترہ ترہ کی چیزیں ہیں تو اس میں لگتے ہیں لیکن یہ پرانی چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں پھر اول ڈیس گولڈ کچھ میں برطن اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ میری ساس نے بھی جو مجھے دیج کی مردی ہوئی ان کے بھی برطن ساس مکس ہوئے ہیں کچھ میری امی کے برطن تھوڑے بہت تھے تو اس طرح کافی ریڈ سا لگ جاتا ہے سب سے ریڈ سا رہا ہے وہ میری برطن کے برطن بہت سے آتا ہے کیونکہ ان کی ریڈی لگتی ہیں اس کے لیے برطن بہت لیے ہوتے ہیں تو یہ کین جانے بہت ہی راش رہتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے کہیں پتیلی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں ٹوکریاں کافی برطن ایکسرا میں کہتا ہوں جتنا میرا جہیز ہے تو اس لیے دونوں کا ملکہ کافی کٹھا ہو جاتا ہے کام ساتھ ساتھ یہ فریش ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ فرائی ہو رہی ہیں تو آج میری بیٹی کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کرو تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ کرنا آئے سارا کچھ تو وہ بنا رہی ہے تھوڑی تھوڑی کھوکنگ کی طرف آ رہی ہے میں نے کہا چلی اچھی بات ہے تھوڑی تھوڑی کھوکنگ سیکھیں ایکسلی مجھے بڑا چھوک ہے کہ میری بچوں کو ہر طرح کی کھوکنگ آئے تک ہی زندگی میں کبھی انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جو بھی کوئی کھانا وغیرہ مانگے انہیں فٹا فٹ ہری اپسی وہ ریڈی کر کے ان کے ہاتھ پکڑائیں کہ انہیں یہ نہ چاہ کے کہیں کہ لو جی اچھا ہے کہ انہیں تیار کرنا میں تو پتہ نہیں کیونکہ شادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نازوں سے ہی پھلتا ہے شادی سے پہلے اگر ہم لوگ اپنے سے سٹیڈی پر فاکس کریں نہ اور یہ کہیں کہ چلو جی کوئی نہیں کوکنگ شکنگ تو بعد میں سیکھ لیں گے کوئی مسئلہ لیکن یہ بھی ساست آنی چاہیے میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کہیں تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ بچوں کو کوکنگ گھرہ پر اتنا فاکس نہ کیا کریں آپ انہیں سٹیڈی پر فاکس کروائیں کیونکہ اگر اچھی طرح پڑھ لکھ جائیں گے کسی کابر بن جائیں گے تو روٹی جو یہ چیزیں ہیں یہ تو بندہ بزارتیں مگوار کے بکھا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں بزار سے لوگ کمی کھاتے ہیں ان کا جیسے مرزی موڈرن ہونا انہیں دل یہی چاہتا ہے کہ بیوی خود اپنے ہاتھ سے بنا کے دے اور ہم کھائیں اور اس کا اپنائی کے لگ مزا ہوتا ہے تو اس لیے بیویوں کو کھانا بنانا آنا چاہیے تاکہ وہ کہتے ہیں نا شوہر کے جو میدے سے دل تک پہنچتے راستے خیر یہ بھی کہا ہوتے ہیں تو جی گائش باتوں باتوں میں سب کا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے کہا لوگ جس سارے ریڈی ہو گیا ہوں نے اپنی ماری وکالیا یہ میں نے بنایا ہے ہم نے لیے انڈا اور بریٹ آج تو سب کے مزے ہو گئے ہیں اور سب نے وی آئی بی قسم کا ناشتہ کر لیا ہے تو جی گائش آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا وہ کہتے ہیں نا شوہر جیسے ویلوگ بنائے لینے ہیں تاکہ آپ نے ویور ساکھ پہنچا دیں تو پلیز اگر کوئی تھوڑی پوتی مسٹیک ہو جائے یا کسی میری بات سے آپ لوگوں کی دل شک نہیں ہو تو اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ